بارد ملک باواز بلند ملک باواز بلند ملک باواز بلند اللہ باللہ العلی العظیم ماشاہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الاحد الفرد سمد اللذی لم جلد ولم جولد ولم یکل لہو کفواً آحد ثم اسفلاتو والسلام علی اول العدد السید الاوحد والنور المجسد العبد المعید والرسول المسدد المستفى الامجد والمحمود الامد مولانا ابل قاسم محمد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین رحمت اللہ علی احبابہم ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اما بعد فمن کلام اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولاً من انفسهم يطلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ وان کانو من قبل لفی ظلال مبین وقال اللہ فی مقام الآخر وما ارسلناکا الا رحمتاً للعالمین سلوات اللہ یا رسول اللہ یا زندہ بھا مرتبہ بیشمار بسنودی اولہ امام زمان باواز بلان سلوات آپ سب مومنین کو سب اہل اسلام کو دل کی اتھا کے رائیوں سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا ہم سب کے آقا نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چھٹے جانشین ہم سب کے مولا امام جعفر السادق علیہ السلام کی بلادت با سعادت کی مبارک بات پیش کرتا ہو خیر مبارک اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں شکر کم ہے اور احسان بڑا ہے کہ مالک مہربان نے ہمیں ان ہستیوں کی محبت عطا فرمائی جن سے وہ خود محبت فرماتا ہے اور سب سے بڑا احسان یہ کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائی دیکھئے اللہ کے ہم پر کتنے احسان کوئی بندہ ہے جو گنتی کر سکے بے شمار احسانات ہیں ان تعدو نعمت اللہ لا تحسوہ اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو کبھی بھی گنتی نہ کر سکوگے بے شمار احسانات یہ سانس بھی اس کا احسان امام معصوم نے فرمایا کہ اگر ہم ایک ایک احسان پر ہر احسان کا نام لے کر خدا کا شکر ادا کریں تو پھر اس پہ ایک اور شکر واجب بنتا ہے کہ شکر کی توفیق بھی تو اس نے خود ادا فرما اللہ 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 یعنی پہلے تو possible نہیں ممکن نہیں کہ ہم اس کے تمام احسانات کو گنتی کر سکیں اور اگر گنتی میں آ جائیں تو گنتی میں آ جائیں اس پر بھی تو اس کا شکر بنتا ہے کہ اس نے گنتی میں دیئے اور پھر ان تمام احسانات پر اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور کسی بھی احسان الہی پر کم سے کم شکر یہ ہے کہ بندہ اس نعمت خدا کو نافرمانی میں استعمال نہ کریں توجہ ہے نا آپ پریشان تو نہیں بیٹھے بندہ اس نعمت خدا کو خدا کی نافرمانی کے لئے استعمال نہ کریں مثلا آنکھ دیئے آنکھ اس کی نعمت ہے تو اس کو نافرمانی میں استعمال نہ کریں اللہ اکبر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب سے بڑی جو نعمت اس کی ہے وہ معصومین علیہ السلام کی محبت اس نے عطا فرمائی ہے تو اس میں کون سی ایسی بات چامل ہو سکتی ہے کہ اس پہ بھی ان ہستیوں کو ہم خدا کی نافرمانی میں ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں یعنی ذکر پاکیزہ ہستیوں کا ہو انداز ہمارا پاکیزہ نہ ہو اسے بڑا میں جملہ کیا کھول ہوں آپ کے سامنے ذکر پاکیزہ ہستیوں کا ہو انداز ہمارا پاکیزہ نہ ہو ذکر تاہر متاہر ہستیوں کا ہو اور ہم ان کے ذکر کے بہانے سے اپنے شوق پورے کریں اللہ اکبر ان ہستیوں کے ذکر کا بہانہ بنا کر کہ آج ہم تھیٹر میں جائیں گے تو عزت دار آدمی ہیں لوگ کیا کہیں گے اللہ اکبر لہذا کم سے کم ہر نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ اس نعمت کو خدا کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے کوئی کو پاکیزہ ہو کوئی جشن جو کروائے لنگر جو کھلائے تو مال حلال ہو اللہ اکبر کوئی جشن جو کروائے تو مومنین میں تفریق کا باعث نہ ہو کوئی جشن جو کروائے تو مومنین میں وحدت و الفت کا پیغام جائے محبت کا پیغام جائے ہٹ جاؤ اس مقام یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اس لیے کہ ہم اس ہستی کا جشن منانے آئے ہیں جسے اللہ نے پیغمبر رحمت بنا کے بھیجا میں ہر سال میں نے ارز کیا کہ اللہ نے اس کے نور کو ہر شئے کی تخلیق سے پہلے خلق فرمایا اس سے بڑا لفظ ہی کوئی نہیں ہے کہ کچھ نہ تھا نور مصطفی تھا ایک خلق کرنے والا اور ایک خلق ہونے والا جان علی شاہ صاحب نے ماشاء اللہ کچھ جملے بیان کیے ہیں میں دورانہ نہیں چاہتا میں اس انداز میں ارز کر رہا ہوں جب یہ جب بھی نہیں تھا جب یہ تب بھی نہیں تھا جب یہ لفظ بھی نہیں تھے ہماری مجبوری ہے کہ ہم ان ہستیوں کی شان لفظوں میں ہی بیان کر سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں ورنہ حقیقت تو یہ نہ الفاظ تھے نہ الفاظ کو معانی کا پیراہن ملا تھا نہ زبانیں تھیں نہ لغتیں تھیں نہ دشنریہ تھیں بس ایک خلق کرنے والا ایک خلق ہونے والا جو خالق تھا وہ محمد جو خالق وہ محمود جو مخلوق وہ محمد اور اللہ اکبر اللہ بسم اللہ محمد شان مصطفیٰ ہے تو اس میں شان خدا بھی ہونی چاہیے اللہ جانے کتنا عظیم مصور ہے جس نے پہلی تصویر بنائی تو محمد بنا دیا پہلی تصویر کامل و اکمل تصویر کامل و اکمل ہستی کی تصویر اعلی اولا ہستی کی تصویر ہم سب کے مولا کی تصویر اللہ اکبر احباب گرامی قدر اسی نبی کو اللہ نے امبیاء کی منزل میں سب سے آخر میں بھیجا اور اسی احسان کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اور اللہ نے مؤمنین پر میں صرف مفہوم ارز کیا کرتا ہوں میری سکت نہیں ہے کہ میں قرآن کا ترجمہ بیان کر سکو توجہ ہے اگرچہ اتنی سکت ہے میرے پاس بغیر زیر زبر کے میرے سامنے عربی کی عبارت لکھی جائے زیر زبر پیش نہ ہو توجہ فرمائے گا میں آپ کو بتاؤں گا یہاں زبر آنی چاہیے یا زیر اور کیوں آنی چاہیے وجہ کیا ہے لیکن اس کے باوجود میری سکت نہیں ہے کہ میں قرآن کا ترجمہ کر سکوں میں نے چند لفظ پڑھے ہیں میں کوئی اتنا بڑا عالم نہیں ہوں کہ میں قرآن کا ترجمہ کر سکوں سوچنا ان لوگوں کو بھی جو اپنی مرضی کی تفسیریں کرتے ہیں توجہ ہے جو قرآن تو شاید سیدھا نہ پڑھ سکیں الفاظ تو شاید انہیں مناسب پڑھنے نہ آتے ہو تلف اے راب تو دور کی بات رہی تلف بھی درست نہ ہو مخارج تو وہ بھی دور رہ گئے لیکن تفسیریں بیان کریں خدا ہمیں محفوظ رکھے اللہ اکبر کبرائے تو نہیں بیٹھے میں تو جو خلاصہ مجھے سمجھ آتا ہے اسی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں جو خلاصہ علماء نے لکھا لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ نے مومنین پر یہ احسان فرمایا اذ بعث فیہم رسول من انفس کہ اللہ نے انہی میں سے ایک ہستی کو رسول بنا کے بھیجا ان میں موجود ایک ہستی کو رسالت کے لئے اللہ نے منتخب فرمایا مبعوث میں رسالت فرمایا اور اس کا کام کہ یتلو علیہم آیات ہی وہ رسول ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے وَيُزَكِّهِم اور ان کا تذکیہ نفس کرتا ہے ان کے نفسوں کو پاک و پاکیزہ بناتا ہے وہ گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے تھے انہیں گناہوں سے نفرت دلاتا ہے تقوی کا پھل بتاتا خدا کے فرمان پر عمل کرنے کا عجر بتاتا ہے اور نیکی کی شیرینی کا مساء عطا فرماتا یتلو علیہم آیات ہی وَيُزَكِّهِم وَيُعَلِّمُهُم الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے وَإِن کَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ذَلَالٍ مُبِين تو جو بھی گمراہی میں ہو اس کے لیے چاہیے اسے چاہیے کہ حضور کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھے تاکہ گمراہی جاتی رہے آگہی آتی رہے لہٰذا پتہ چلا ان مجالس کا ان محافل کا ان ملادوں کا ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ گمراہی جائے آگہی آئے مل کے درود پڑھئے محمد وآل محمد اللہ نے ہر شئے سے پہلے نور مصطفیٰ کو بنایا جب دنیا میں بھیجنا چاہا اسی نور کو لباس بشریت پہنایا لیکن عام بشر جیسا نہیں بنایا میرے جیسا نہیں آپ جیسا نہیں اپنے جیسا بھی نہیں پوری تو اب ایک ایک جملے پہ رکھ کے تشریح نہ کر سکوں گا اس نے اس نور مصطفیٰ کو عام لوگوں جیسا نہیں بنایا بلکہ افضل البشر بنا کر اسی ربی الاول کے مہینے میں دنیا میں بھیجا پھر یسرب کا ملک مکہ کا شہر ربی الاول کا مہینہ جمعہ کا مبارک روز فجر کا وقت جناب آمنہ بنت وعب کی پاکیز آگود وہ نور مصطفیٰ جو کبھی پیشانی جناب حاشم میں روشن ہوتا تھا کبھی پیشانی جناب عبد المطلب میں روشن ہوتا تھا اور جناب عبد المطلب کی پیشانی کے بعد اس نور کے دو حصے ہوتے تھے نور کا ایک حصہ پیشانی جناب عبداللہ میں دوسرا حصہ پیشانی جناب ابو طالب میں تو نور کا پہلا حصہ جو پیشانی جناب عبداللہ میں تھا جب سے اللہ نے اس نور کو امبیاء کی سلبوں میں ودیت فرمایا میں کہہ سکتا ہوں اسلام تیبہ سے ہوتا ہوا ارخام متحرہ سے ہوتا ہوا یہ نور اول یہ نور مصطفیہ یہ نور اکمل اللہ 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 جناب آمینہ بنت وحب سلام اللہ علیہ کی پاکیزہ گود میں اس طرح چمکا کے کسر شاہی کے در ہلنے لگے ایوان کسرہ کے چودہ کنگرے گرنے لگے فارس کے آتش قدے بچھنے لگے بحر ساوہ خوش کو ہونے لگا شیعتین آسمانوں پہ جانے سے رکھنے لگے کعبہ کے بت جھکنے لگے تو بول یا نہ بول فضائے مکہ میں صدا گونج نے لگی لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ 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 اکبر میرے نبی جو آئے عرش والوں نے کہا عرش کا مکی آیا اللہ اکبر یہ زبان حال کا جملہ ہوتا ہے عرش والوں نے کہا عرش کا مکی آیا فرشتوں نے کہا نور اولی آیا جبرائیل پکارے حامل قرآن مبی آیا اسلام پکارا شہنشاہ دنیا دنیا آیا توجہ رہے آپ کی میری جانب اور ذرا گھبرا کے کوئی بندہ نہ بیٹھے کہ مجھے آکے پوچھنا پڑے تیکو خیر تہے آیا ملاد جو بیٹھے گھبرایا بیٹھے اللہ حافظ یا رسول اللہ حیدری سنکار کی آمد مرحبا مدرین کی آمد مرحبا مدرین کی آمد مرحبا سونے دی آمد مرحبا سونے دی آمد مرحبا سونے مرحبا سونے بچھلے بولو مرحبا سونے جھوم بولو مرحبا اللہ بسم اللہ محمد اللہ اکبر جھوم نہ مناسب ہے اگر شریعت کے دائرے میں ہو تو البتہ شریعت کے دائرے میں ہو تو بدرجہ ہا بہتر ہے ان لوگوں سے جو نبی اور آل نبی کا ذکر سن کر گھوم جاتے ہیں تو احباب گرامی ہیں قدر میں ایک جگہ پہ گیا وہاں نعرہ لگا اور یہ جیسے نعرہ میرے بھائی نے لگ لگ آگے سیدی مرشدی تو آگے کیا کہا لوگوں نے تو پھر میں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں میرے نبی کو سب سے پہلے سیدی کہہ کہ کس نے بولایا یا سیدی و یا مولا یا کہہ کہ کس نے بولایا جب اللہ کے حبیب نے اللہ کے مشورے سے اسلام کی پہلی محفل کا انتظام فرمایا شہر مکہ کا تھا اسلام کی پہلی محفل تھی خدا کا مشورہ تھا خدا سے مشورہ کرنے کے بعد نبی خدا نے اپنے چچا سے مشورہ فرمایا اور چچا کو اپنے بھتیجے کے مشن پر اتنا یقین تھا کہ بھتیجے کے اعلان توحید و اعلان رسالت کرنے کے لیے چچا نے اپنا گھر دے دیا جناب ابو طالب نے اپنا گھر دے دیا اب وہ لوگ ذراکانوں کی کھڑکیاں کھول کر سنیں جو کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے ایمان جس کے گھر میں پلے اسے ابو طالب کہتے ہیں اسلام جس کے گھر میں پرورش پائے اسے ابو طالب کہتے ہیں کلمہ جس کے گھر میں پروان چڑھے اسے ابو طالب کہتے ہیں کل ایمان جس کے بیٹے کو نبی کہے اسے ابو طالب کہتے ہیں دنیا کیوں کہتی ہے اس لیے کہ دنیا ان لوگوں کے اسلام پہ تو ایمان رکھتی ہے اور اقرار کو مانتی ہے جنہوں نے ان کے سامنے اقرار کیا اور اقرار وہی کرتا ہے جو پہلے منکر ہو مجھے نہیں پتا فلانا آدمی سید ہے یا نہیں ساتھ والا بولا ساڑھے سامنے بڑھے آئے ساکو پورا یقین ہے بات سمجھا رہی ہے آپ کی ورنہ پہلے پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتے تھے آہستہ آہستہ میں ابھی بھی روکتا ہوتا ہوں کہ ہمارے مومنین کو لوگ بازاروں میں دکانوں پہ شاہ جی کہہ کے بولاتے تو اسے کہو بھئی میری ماں کو گالی نہ دو یار شاہ جی کا مطلب یہ نہیں آپ گھبرا گئے ہیں میرے خیال میں ایسے نہ کرو الحمدللہ ہمیں مومن کہو ہمیں شیعہ کہو لیکن شاہ جی نہیں ہم صدیقی صاحب ہیں ہم فلانے صاحب ہیں فلانے صاحب توجہ ہیں گبرائے تو نہیں بیٹھے آپ تو احباب گرامی قدر میں ارز کر رہا تھا اقرار وہ کرتا ہے جس نے پہلے انکار کیا ہو لیکن اللہ جانے کتنا بڑا مومن ہے جناب ابو طالب جس نے دعوت اسلام کے لئے اپنا گھر دیا دیکھی اگر دو سگے بھائی ہوں میں تازہ مثال اگر ارز کروں ایک کا تعلق مثلا پی ٹی آئی سے ہو دوسرے کا تعلق میرے خیال میں پی پی کے بندے مجھے نظر آنے ہیں پیپلز پارٹی سے ہو توجہ ہے آپ کی تازہ تازہ آپ کی بغل میں مقابلہ ہوا ہے خیر مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن میں ایک جملہ سے فارس کرنا جاتا ہوں سمجھانے کے لئے اب ایک بھائی پی ٹی آئی کا رہنما ہے سرگرم دوسرا پی پی کا پرانا جیالہ ہے اب پی ٹی آئی والا کہے کہ میں نے اپنی قیادت کا جلسہ تیرے گھر میں رکھنا ہے تو مجھے اپنے گھر میں جلسہ کروانے دے ہے بھی بھائی کہے گا بھائی باقی سب کچھ تیرا لیکن پارٹی الگ الگ ہے تو آپ کا جلسہ میرے گھر میں نہیں ہو سکتا اس لیے کہ میری پارٹی اور میرے مفادات کے خلاف ہیں اسی طریقے سے دوسرا بھائی دوسرے کو بھی وہ اپنی پارٹی کے لئے جلسہ نہیں کرنے دے گا اللہ جانے ازل سے اللہ نے نبی کی اور ابو طالب کی ایک ہی پارٹی بنائی تھی اگر منکر توحید ابو طالب ہوتے تو دعوت توحید کے لئے منعقدہ جلسے میں اپنا گھر نہ دیتے ابو طالب نے اپنا گھر بھی دیا پسر بھی دیا لنگر بھی دیا اللہ تو کھانے کا انتظام جناب ابو طالب کلال امیر المومنین نے فرمایا تھا نا احبابِ گرامی قدر اسی محفل میں جب تین دن تک میرے رسول وہ محفل بلاتے رہے پہلے دو دن لوگ آئے پہلے کھانے کا احتمام ہوتا تھا کھانا کھاتے اور چلے جاتے شاید اسی دن سے ہمارے مومنین نے یہ پروگرام بنایا پہلے مولوی سنے سوں بعد اچھ دسترخان لے سوں اگر دسترخان پہلے لگ گیا تھا وقت کون باسی تو دو دن تو پہلے دسترخان لگتا رہا لوگ کھا کر جاتے رہے تیسرے دن بھی ابو لہم نے ہلنا جلنا شروع کیا وہ چاہتا تھا کہ میں بھی اٹھوں اور سب کو لے کر جاؤں جناب ابو طالب نے جررت کا مظاہرہ فرمایا اس کو تیا آور میٹ یا فلانیا سن میرے نبی کی باتیں اب جناب ابو جناب اچھا بولیں بسم اللہ میرے خیال میں کوئی بندہ نعرہ لگوا رہا تھا میں اس لئے خاند اللہ اس وعالی جناب ابو طالب کی اس جررت نے اور اس للکار نے سب کو بیٹھنے پہ مجبور کر دیا یہ اس کے بہڑے باپ کی للکار اتنی عظیم ہو کہ عرب کے تگڑے جوان ہل نہ سکیں اللہ جانے اس کا جوان علی اللہ ہو اکبر حالانکہ تازے کھا کے بیٹھے تھے لیکن جناب ابو طالب نے انہیں بیٹھنے پہ مجبور کر دیا انہیں یہ کہہ کر بٹھایا اور پھر تاریخ کہتی ہے جناب ابو طالب نے فرمایا کم یا سیدی و مولا کھڑے ہو جائیے میرے سید و سردار میرے مولا و آقا اور جو آپ کا دل کرے فرمائیے جو آپ کا دل کرے کھڑے ہو جائیے میرے سید و میرے مولا اور فرمائیے شاید اللہ نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کسی کا حق نہیں رکھتا اے ابو طالب آج تُو نے چالیس لوگوں میں میرے محبوب کو سید و مولا کہہ کے بولایا سوالاک حاجیوں نمازیوں اور صحابیوں کے مجمع میں میں تیرے بیٹے کو من کنتو مولا کا لکب تعافیم اللہ سوالعلام محمد اللہ اکبر کھڑے ہو جائیے میرے سید و مولا سبحان اللہ اللہ اکبر اور مجھے کہنے دیجئے اگر آج تُو سیدی مرشدی کا نعرہ لگا کے محترم بنا پھرتا ہے کتنا لائک احترام وہ ابو طالب جس نے سب سے پہلے میرے نبی کو سیدی و مولا یا کہہ کے بولایا آج آج تُو نبی کے میلاد کی خوشیاں منا کے محترم بنا ہے تو احترام کیا کر اس ابو طالب کا جس نے سب سے پہلے میلاد مصطفیٰ کی خوشی منائی آج تُو نبی کی نات پڑھ کے لائک احترام ہے اور ہے نبی کا ہر نات خان لائک احترام ہے نبی کی نات پڑھنے والے محترم میں ہم احترام کرتے ہیں توجہ ہے آپ کی آج تُو نبی کی نات پڑھ کے صاحب احترام ہے تو احترام کیا کر اس ابو طالب کا تاریخ کہتی ہے وہ ہستی جس نے سب سے پہلے نبی کے لیے نات کہی اسے ابو طالب کہتے اللہ اکبر اور نبی کے چہرے کو وسیلہ بنا کے خدا سے بارش مانگی اور جب بارش ہوئی اور لوگ جناب ابو طالب کو مبارک بات دینے لگے فرمایا مجھے مبارک نہ دو یہ اسی چہرے کے وسیلے سے مبارک بارش برسی ہے یہ چہرہ اتنا مبارک ہے آج ایسا دور آپ کے سامنے ہے کہ ہر کوئی کریڈٹ خود لینے کی کوشش کرتا ہے ایسے ہے نا آج محفل میں میرا بیٹا میرے ساتھ آیا ہے اب کوئی بات ہو دنیا کریڈٹ کس کو دے گی مجھے دے گی یا میرے بیٹے کو دے گی کریڈٹ مجھے ملے گا نا مثلا میں کسی اور بات کے کریڈٹ نہیں لینا چاہتا آپ سے آج ساک لندر تو بہن لیٹ کروائے مولی سے گھبرات ہوگئے کریڈٹ مجھے ملے گا میرے بیٹے کو تو نہیں ملے گا یعنی کسی بھی مقام پہ کوئی بزرگ موجود ہو اور کوئی بچہ ہو میں مصبت کریڈٹ کی اگر بات کروں تو کریڈٹ بزرگ کو ملتا ہے دنیا آتی تھی جناب ابو طالب کے پاس کہ آپ کی دعا سے بارش برسی اتنا عرصہ ہوا تھا بارش نہیں برس رہی تھی جناب محترم ہے آج بس یہی کھانے کی بات چلی ہے تو پھر بات کرتا ہوں کسی بہانے سے تو مسکراہ آپ کے لبوں پہ لانی ہے آج تو نبی کے نام پہ کھانا کھلا کے اپنے آپ کو معزز و محترم جانتا ہے تو آپ پھر تاریخ سے پوچھ وہ کون سی ہستی تھی جس نے میلاد پیغمبر کے بعد سب سے پہلے لوگوں کو کھانا کھلایا اللہ اکبر کتاب ادامت ساکبہ صفحہ نمبر 37 ورکہ دا سجا پاس آتے تیرمی سطر میں ہر جملے پہ زور نہیں لگانا چاہتا لکھا ہے میلاد مصطفی کے بعد سب سے پہلے جس ہستی نے لوگوں کو کھانا کھلایا اس ہستی کا نام ابو طالب ہے تین دن تک مکہ والے آتے بھی رہے کھاتے بھی رہے ابو طالب کے گن گاتے بھی رہے اللہ اکبر اللہ اکبر جس کے دادا نے کبھی کھانا کھلایا تھا جس کے بابا نے کبھی کھانا کھلا یا تھا جن کے ٹکڑوں پہ لوگ پلتے رہے ان سے نمک حرامی نہ کرے توجہ فرمائیے گا وہ ابو طالب کہ جس کے گھر کو خدا نے اسلام کی پہلی محفل کے لیے منتخب فرمایا حالان کہ گھر تو اسی شہر میں خدا کا اپنا بھی تھا اپنا بھی تھا مکہ میں خدا یہ مسجد جعفریہ امام بارگاہ حسین آباد میں قائم مسجد جعفریہ محترم ہے لیکن اس گھر سے نسبت کی وجہ سے جو خدا کا گھر مکہ میں قائم ہے خدا چاہتا تو اسلام کی پہلی مجلس اپنے گھر میں رکھتا لیکن خدا یہ بتانا چاہتا تھا جسے اسلام لینا ہو اسی در پہ آنا پڑے گا مل کے درود پڑے محمد و عالمہ اللہ اکبر احباب ایمانی میں ارز کر رہا تھا کہ اللہ نے نور مصطفی کو بھیجا اور اس انداز میں آیا امبیان پکارا خاتم النبیین آیا اسلام پکارا شہنشاہ دنیا و دین آیا کافروں نے بھی کہا صادق میرے نبی کا کردار میرے نبی کی صیرت میرے نبی کی عظمت میرے نبی چالیس سال اسی لئے خاموش رہے تاکہ اپنا کردار دکھائیں آؤ میرے نبی کا کردار دکھو دشمن جس کے کردار میں کوئی ایک بھی کمی ثابت نہ کر سکے اسے مصطفیٰ کہتے میں پھر کہوں گا اور ہر سال کہتا ہوں جب صادق و امین کا میلاد ہو تو پھر ہمیں سچ کا وعدہ کر کے اٹھنا چاہیے اس میں ہمیں سچ کا وعدہ کرنا چاہیے جھوٹ سے نفرت کا اظہار جھوٹ سے بیزاری کا اظہار اور اس انداز میں کہ بولیں گے سچ اپنے سوتر دی سپورٹ کرے سو کوئی ادھے پتریر دی کوئی کہتے کزن کی نہیں سچ کی سپورٹ کر خدا نے سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا ضرور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلا رہنی کر لیکن اگر کوئی تیرا رشتہ دار جھوٹ کا آدھی ہو جھوٹ کا فالور ہو اسے بھی سچ کی تلقین کیا کر اسے بھی تلقین کر کہ جھوٹ کا تابدار نہ بن جھوٹ کا سوداغر نہ بن پریشان تو نہیں ہو رہے آپ جھوٹ کا سوداغر اور تابدار نہ بن سچ کی تابداری کر سچ کی حمایت کر سچ کو سپورٹ کر سن بھی سچ حمایت بھی سچ کی کر بول بھی سچ یہاں تک کہ تیرے جذبات بھی سچے ہو تیری فکریں بھی سچی ہو اللہم اسوالعلا محمد اللہم محمد تیرے جذبات میں اگر حسینیت زندہ بات کا نعرہ شامل ہے تو پھر تیرا کردار اس نعرے کی اور اس جذبے کی مخالفت کرتا نظر نہ ملک درود پڑے محمد وعالم احترام کے ساتھ محبت کے ساتھ ہر کسی کو تلقین کریں کہ ہم ہم نے سچ کا ساتھ دینا ہے جھوٹ کو آج گناہ نہیں سمجھا جارہا گھو جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے بلکہ جھوٹ گناہ کی ماں بات سمجھا رہی ہے جھوٹ گناہ کی جھوٹ بول کر جیت جانے سے بہتر ہے کہ بندہ سچ بول کر ہار جائے کم از کم ضمیر تو ملامت نہیں کرے گا اگر سامنے بیٹھنا ہے تو ہمیشہ سچ کو داد دیا کر تا کہ کل حسین کو پیش ہو تو یہ کہ مولا میں تو ہمیشہ سچ کو سپورٹ کرتا تھا اگر ممبر پہ آیا ہے تو ایسی مجلس پڑھا کر کہ کل تو مرے جو سئی رزق تو تجھے وہ ملے گا جو تیرے رب نے تیرا مقدر کیا ہے کوئی تیرا رزق چھین نہیں سکتا کوئی تیری موت کو وقت سے پہلے تجھ تک لا نہیں سکتا کم از کم کل جو تُو مرے تو تیرا ضمیر مطمئن ہو جتنا پیغام دیا ہے کبھی جھوٹ نہیں بولا جتنی گفتگو کی ہے ہمیشہ سچ پر چلنے کی کوشش کی ہے اللہ اکبر کافروں نے بھی کہا صادق و امی آیا میرے جیسے گناہگاروں نے کہا شفی المزنبین آیا آپ جیسے مومنوں نے کہا محبوب رب العالمین آیا اور رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میرا نبی عالمین کے لئے رحمت بن کے ذرا دیکھو نا عالم ہیں کتنے کوئی گنوائے گا مجھے عالم کتنے ہیں اور کس پہلو سے میں عالمین کا ذکر کروں زیادہ وقت نہیں بس اتنا ارز کرتا ہوں کوئی عالم ارواح کوئی عالم جنین کوئی عالم دنیا کوئی عالم برزخ کوئی عالم آخرت توجہ ہے جتنے عالم بھی تیرے سامنے منکشف ہوتے جائیں گے کاشف ظہور نقوی تجھے بتا رہا ہے جتنے بھی عالم تیرے سامنے آتے جائیں یہ جملہ یاد رکھنا اللہ نے ہر عالم کے لئے مصطفیٰ کو رحمت بنا کے بیجا اللہ بسم اللہ علیہ محمد ہر عالم کے لئے مصطفیٰ رحمت بن آج مجھے کہنے دیجئے جن کا نبی رحمت عالمین جن کا خدا رحمان و رحیم جنہیں ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا گیا اس امت میں یہ تشدد والا ذہن کہاں سے آیا کبھی کسی کو مار دو کبھی کسی کو گاڑ دو کبھی کسی کو نظریہ کو نہیں مانتا میرا ہم عقیدہ نہیں ہے یہاں تک کہ نبی رحمت عالمین کو بہانہ بنو کبھی پشاور میں کسی مشال خان کو مارو توجہ ہے آسان نہیں ہے یہ جملہ جو میں یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میں نے ملتان کے تمام مسالق کے لوگوں کو اس عمل پہ خوش ہوتے دیکھا خوش ہی مناتے دیکھا کہ فلان کو مار دیا گیا یہ تشدد والا ذہن کہاں سے ہے الحمد اللہ ہم سارے نبی کی نبوت پہ آپ نے آقا اور مولا کی رسالت پہ یقین رکھتے ہیں اور ان کو ختم الرسل مانتے ہیں وہ رسولوں میں آخری نبیوں میں آخری لیکن کیا جتنے کافے رہیں سب کو مار ڈالا جائے کیا جتنے نبی کی نبوت کے منکر یہی حل ہے ہمارے پاس کہ ہم سب کو مار ڈالیں سب پہ تشدد کریں تاکہ پورے ورڈ میں پورے عالم میں پورے جہان میں اسلام بدنام ہو مسلمانوں کا تعرف داشت گردی کے ساتھ منسلک ہو جائے بات میری سمجھ آ رہی ہے یہ عام پیغام ہے اس کو لیجئے گا وصول فرمائیے گا کہ آج مسلمان پیچھے کلمہ ہو جھنڈا پیچھے ایک مینر لگا ہو جس پہ لا الہ اللہ لکھاؤ آگے بے گناہ ہو کو زبا کیا جار ہو یہ اسلام کی خدمت نہیں توہین اسلام کسی کو گاڑیوں سے اتار کر گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے توہین اسلام کسی کو اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر قتل کر دیا جائے جلا دیا جائے ماں کا پیٹ چاک کر کے چند مہینے کے بچے کو نکال کر کے اسے مار آجائے یہ اسلام کی خدمت نہیں بے شک تو نعرہ لگاتا رہے نعرہ تو یزید کے کارندوں نے کربلا میں بھی لگایا تھا لہذا خدمت اسلام یہ ہے تو اپنے نبی کی سیرت تو ملاحظہ کر تیرا نبی تو رحمت عالمین ہے وہ تو روزانہ کورا پھینکنے والی ایک دن جو ناغہ کیا صحابہ کو لے کر اس کے دروازے پہ پہنچے دقل باب ہوا کون محمد آیا اس نے دیکھا اکیلا نہیں آیا اپنے ساتھیوں کو لے کر کے آیا ہے ڈر گئی لیکن میرے نبی نے جو فرمایا اس کا مفہوم یہی ہے نا فرمایا کہ مجھے پتا چلا تو بیمار پڑ گئی دواء چاہیے تو حاضر کروں غزاء چاہیے تو حاضر اب اگر نبی اپنے ساتھیوں کو لے جاتے اسے قتل کر دیتے تو دو اور لوگ بھی پریشان ہو جاتے ان کے دلوں میں بھی اسلام کی نفرت آ جاتی لیکن لوگوں نے دیکھا کہ وہ خاتون مصطفیٰ کے قدموں میں گری اور کہنے لگی جب تُو اتنا اچھا ہے تجھے بھیجنے والا کتنا اچھا یہ دراصل اسی امریکی اسلام کی خدمت ہے اسلام محمدی کی خدمت تشدد میں نہیں اسلام امریکائی کی خدمت ہے کہ جب تُو فساد کو عام کرے گا زمین خدا پہ تو یہ وہی بات ہے خدا کرے کہ میں پیغام پہنچا سکو کہ یہ احانت اسلام کی جاری ہے میرے نبی کا کردار تو دیکھ کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ایک ہاتھ میں مسلمانوں کے نبی کے قرآن تھا دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی میرے نبی ایک بار پتھر مارا اور وہ بھی نبی نے فرمایا میرا نبی پتھر تو نے نہیں اللہ نے مارا تھا احباب گرامی قادر میرے نبی کے دربار رسالت سجا ہے ایک شخص آیا جس نے آکے آتے ہی گستا کی کی نبی کی بار گاہ ہمیں اس نے گستا کی اپنی زبان سے سب وہ شتم کیا میرے نبی کو ڈائریکٹ لائیو سامنے میرے نبی نے فرمایا کون ہے جو اس کی زبان قطع کرے دوایت میں قطع کرنے کے الفاظ بھی ہیں کون ہے جو اس کی زبان قطع کرے کٹے بہت سارے بہادر پہلوان کھڑے ہوئے ہمیں اس کی علی کو بلائے فرمایے علی تم لے جاؤ اس کی زبان قطع کرو مولا امیر لے گئے اس نے گستاخی کی تھی نبی کی شان میں میرے سنی شیعہ دوست متوجہ ہوں اس نے گستاخی کی تھی میرے مولا امیر اسے لے گئے مسافر تھا اسے زادے رہ دیا سواری کے لئے بہترین ناقہ عطا فرمائے توجہ اس پہ احسانات فرمائے اسے لباس دیا کھانا دیا تھوڑی دیر بعد وہی شخص دوبارہ دربار رسالت میں آیا جس زبان سے پہلے گستاخی کر رہا تھا اسی زبان پہ نات پیغمبر جاری تھے یہ ہوتی ہے خدمت اسلام اخلاق کے ذریعے کردار کے ذریعے میرے نبی کو اللہ نے رحمت عالمین بنا کے بھیج میرے نبی چالیس سال جو خاموش رہے تو اپنا کردار منوایا بھئی تمہید تمام ہو گئی اب میں جشن شروع کر رہا ہوں آپ مل کے درود پڑھیں محمد وآل محمد علیہ السلام ٹھیک ہے شروع کروں جشن مل کے نارے حیدری میرے نبی چالیس سالوں میں یہ نہیں کہ نبی نہیں تھے اگر کوئی کہتا ہے نا کہ چالیس سالوں میں نبی نہیں تھے تو پھر پریشانی بنیں گی جب کوئی عیسائی آکے ہمیں کہے گا کہ تمہارا نبی تو چالیس سال تک نبی نہیں تھا میں اپنے لفظوں میں اشارہ کروں کہ وہ تو تب نبی بنا جب بخار ہوا اور پھر کسی یہودیوں کے عالم نے بتایا کہ تو مسلمانوں کا نبی بننے والا ہے آکھو سبحان اللہ بولو تو صحیح نا پھر کسی یہودیوں کے عالم نے بتایا کہ مسلمانوں کا نبی بننے والا ہے عیسائی کہہ سکتا ہے نا کہ تم تو ہمارا نبی نبیوں کا سردار عیسی ایک دن کا مریم کے ہاتھوں پہ بول رہا تھا مسلمانوں تمہارا قرآن کہتا ہے کہ عیسی کہہ رہا تھا انہی عبداللہ آتانی الكتاب و جعلنی نبی میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے کتاب دے کے بھیجا ہے نبی بنا کے بھیجا عیسی ماں کے ہاتھوں پہ تھا نبی تھا مصطفی کو چالیس سال تک پتہ ہی نہیں تھا میں کہا انہوں کسی اور نے جا کے بتایا الحمدللہ ہمارا تعلق اس مکتب سے ہے کہ ہمارا بچہ بچہ جواب میں کہہ سکتا ہے کیا کہہ سکتا ہے میں اپنے انداز میں ارز کیا دیتا نبی تھے بیس سال کے تھے تو بھی نبی تھے ایک دن کے تھے تب بھی نبی تھے توجہ فرمائے گا عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھایا جا رہا تھا تب بھی نبی تھے موسی دریا پار کر رہے تھے تب بھی نبی تھے حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھوری چل رہی تھی تب بھی نبی تھے ابراہیم کے لئے آگ گلزار ہو رہی تب بھی نبی تھے ارے حضرت نوح کا میڑا پار لگ رہا تھا تب بھی نبی تھے یہ نعرہ فل سٹاپ پہ آنا چاہیے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھایا جا رہا تھا تب حضرت یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتیں انگلیاں کاٹ رہی تھیں حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں یہاں چاند خود کٹ گیا ایک انگلی کو دیکھ کر اللہ ہم اسوال اللہ محمد محمد بلکہ آدم کا پیکر تیار نہیں ہوا تھا خود فرماتے اول وہ مبارک تاریخ ہے جس تاریخ میں صادق محمد بھی آیا آج پتہ نہیں کیسی بات چل رہی ہے کہ فلانا سے صادق امین توہین رسالت رسالت اللہ اللہ اکبر نہیں ایسا نہ کرو صادق و امین وہ ہستی ہے جسے دشمن بھی کہیں وہ میرا نبی ہے اور میرے نبی کا جانشین ہے دشمن بھی جنہ صداقت کا لقب دیں اللہ اکبر وقت تو ختم ہو گیا بس ایک لفظ نانا دین لاتا رہا نواس دین پڑھاتا رہا نانا ایسا دین لایا کہ دین محمدی ہو گیا نواس نے ایسی فکر پڑھائی کہ فکر جعفریہ ہو گئی نانے نے جہنم کے مستحق لوگوں کو جنت کے دروازے پہ لا کھڑا کیا نواس نے اس شان سے دین پڑھا یا بڑے بڑے لوگوں کو کہنا پڑا لول سنتان لہلک نعمان اگر دو سال میں محمد مصطفیٰ کے چھٹے جان اشین کا شاگرد نہ بنا ہوتا میں ہلاک ہو گیا ہوتا مسلمانوں کی اپنی مرضی ہلاک ہونے والوں کو امام مانے یا ہلاکتوں سے بچانے والوں کو رہبر تسلیم کر اللہ اکبر اللہ نے ہمیں رحمت عالمین نبی عطا فرمایا جن کا مکمل وجود رحمت جو سراپا رحمت آخری لفظ رکاوٹ ختم اور دسترخان شروع توجہ ہے ان چار پلیٹو نے ہلنا جلنا شروع کر دیا ہے آپ تیاری فرمائیں میرے نبی کا مکمل وجود رحمت ہے میرا نبی سراپا رحمت ہے جو میلاد میں آئے ہو نبی کا رحمت نبی کی آنکھیں رحمت نبی کی زبان رحمت رخ سارے پیمبر رحمت نبی کا چہرہ رحمت نبی کے ہاتھ رحمت نبی کے قدم رحمت نبی کا سینہ رحمت نبی کا پسینہ رحمت نبی کا مدینہ رحمت نبی کا سفینہ رحمت نبی کا کرینہ رحمت نبی کا بیت رحمت لبی کے اہل بیت رحمت اللہم اسواللہ محمد بہت لمبی چوڑی روایت اس کا آخری لفظ ارز کر رہا ہوں پھر کسی وقت میں اس روایت کو مکمل کروں گا خدا نے فرمایا میرا نبی میرا محبوب ذرا مسکرہ تو سمی مسکرہ ہو آسمانِ عشقِ نبوت کے روشن ستاروں صدا مسکراتے رہو اللہ اکبر میرے نبی ذرا مسکرہ نبی جو مسکرائے اللہ نے جنت بنائی میرا نبی آئینِ جمال میں ذرا اپنے جلال کا اظہار فرما میرے نبی نے جلال کا اظہار کیا اللہ نے جہنم خلق فرما اب ہمیں نہ بتاؤ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے توجہو نبی کی رضا کا نام جنت ہے نبی کی ناراضگی کا نام جہنم ہے نہ بتاؤ کہ کون کنفرم جنتی ہے بس اتنا پتہ لگاؤ نبی راضی تو جنتی نبی ناراض تو پھر جہنم کا مستحق اور اگر وہی نبی فرمائے میں اس پہ راضی جس پہ علی راضی میں اس پہ راضی جس پہ فاطمہ راضی میں اس پہ راضی جس پہ حسن راضی جس پہ حسین راضی تو پھر ڈھوٹ لینا جس پہ یہ پانچ تن راضی اس پہ خدا راضی کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میرے اللہ یہ جشن میلاد اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارے ان جوانوں کو جزائے خیر عطا فرما میرے اللہ خیر میں ہر بات شامل ہے خیر میں ہر بھلائی شامل ہے کریم اللہ ان جوانوں کو خیر برکت رحمت نصیب فرما اور وردگار کریم و مہربان جن جن صاحبان نے آج کے جشن پاک میں حصہ ملایا ہے تعاون فرمایا ہے سب کا تعاون اپنی بارگاہ میں قبول فرما سب کے مرہومین کو بخشش و مغفرت و بلندی درجات عطا فرما میرے اللہ سب کے بیماروں کو شفایاب فرما رزق و روزی میں علم و عمل و ایمان و تقوی میں وسط و برکت عطا فرما اس مسجد اور اس امام بارگاہ حسین آباد کے بانیان متولیان کی توفیق پروردگار ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما انہیں شفاعت اہل بیت نصیب فرما یہاں کے مومنین میں وحدت و اتفاق قائم فرما محبتوں کو عام فرما الفتوں کو عام فرما نفرتوں کو مٹانے میں میرے اللہ مدد فرما ہمیں امام زمان علیہ السلام کی مدد و نصرت نصیب فرما سب حاضرین کو خوشیاں نصیب فرما جناب آمینہ بنت وحب صلی اللہ علیہ کی پاکیزہ گود کا واسطہ حرب اولاد کو صاحب اولاد فرما خداوندہ اختر شاہ صاحب کو دیگر تمام مومنین جو مریض ہیں سب کو شفایات فرما سب کی زندگی میں پروردگار کریم و مہربان محمد و آل محمد کا واسطہ جتنے عصیر ہیں رہائی نصیب فرما قدیر الحسن صاحب کو رہائی نصیب فرما آل محمد کی عزت و عزمت کا واسطہ اس جشن پاک میں تشریف لانے والے جملہ اہل ایمان کی دعائیں قبول فرما ہمارے نوجوانان حیدر بھائی احسن بھائی دیگر تمام ہمارے برادران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما زندگی عطا فرما سلامتی نصیب فرما ہمیشہ آل محمد علیہ السلام کا دروازہ ولایت نصیب فرما پروردگار اس محفل میں جتنے ہمارے نوجوان کموارے بیچارے موجود ہیں سب کی مدد فرما والدین کی ان کے آرشتوں کے سلسلوں میں مدد فرما اسباب خیر و برکت نصیب فرما ان مسکرانے والوں کی مسکراہتیں سلامت فرما خداوندہ آل محمد کی عزت و عصمت کا واسطہ ہمارے مولا و آقا کے ظہور میں تعجیل فرما برحمت کا یا ارحم الراحمین جشن پاک کی قبولیت اور بانیان کی توفیقات میں اضافے کے لیے بلندر صلوات اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ 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 علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ گزار